نمسکر دوستو میں ہوں ڈاکٹر رائن سونی ہوپیت این کاسموٹلوشٹ دوستو آج ہم بات کریں گے لیوکوڈرما یا سفید داگ کے بارے میں جانیں گے اس کے کارن اے ہوپیتک اپچار کے بارے میں دوستو یعنی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں جس سے میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سی ہلدی پرابت ہو تو بنے رہیں میرے ساتھ اور جانیں کیا ہوتا ہے لیوکوڈرما دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں لیوکوڈرما یعنی سفید داگ کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ہمارے سریر میں وائٹ پیچز یا پورے سریر میں کہیں سفید اسکن ہو جانا یا اپنے ہوتو یا انگلیوں کے کنارے سفید نشان ہونے کو ہم لیوکوڈرما یا ویڈیو یا سفید داگ کہتے ہیں اس کے ہونے کا کارن کیا ہوتا ہے دوستو ہمارے سریر میں یا اسکن میں ملین نام کا پیگمنٹ پایا جاتا ہے جس سے ہماری سریر کا کلر الگ الگ ہوتا ہے کسی سریر میں کم کسی سریر میں زیادہ جس سابتا ہوتا ہے اسی سابت سے ہماری سریر کا اسکن کا کلر ہوتا ہے جیسے میڈل ایش کی کنڈیز میں دیکھیں گے تو وہاں کے لوگوں میں ملین بہت کم ماترہ میں پایا جاتا ہے جس سے ان کا سریر بہت زیادہ فیر ہوتا ہے جیسے ہم بات کریں انڈینز میں تو انڈینز میں یہ لیمٹیڈ میں پایا جاتا ہے جس سے ہمارے سریر کا کلر نارمل ہوتا ہے ہمارے کالے گورے سبتے کے لوگ پایا جاتے ہیں اور افریقے کنڈیز میں یہ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے جس کے کارن ان کا سریر کا کلر بہت زیادہ دارگ ہوتا ہے اس طرح سے ہمارے سریر کے ملینن پیگمنٹ کو ڈیفرینسیٹ کیا جا سکتا ہے دوستو ملینن کرتا کیا ہے دوستو ملینن ہمارے سریر میں دھوپ یعنی سن ریس سے ہمارے سریر کی پروٹیکشن کرتا ہے ہمارا سریر کو ہماری سکن کو ملینن سکن کے کلر کو بچائے رکھتا ہے جب کسی کارن سے کسی ایری میں ملینن بہت کم یا بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو اس ایریے میں بائٹ پیسز ہونا چال ہو جاتے ہیں اور وہ سفید داک کہلانے لگتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں لیوکوڈرما کے ہونے کے کارنوں کے بارے میں دوستو سائنٹیفیک روپ سے اس کا کوئی کارن ابھی تک پروپرلی پتہ نہیں کیا جا سکا ہے دوستو لیوکوڈرما ایک آٹو ایمیون ڈیسیز ہے جس کا سائنٹیفی روپ سے کوئی پروپر قوزز ابھی تک پتہ نہیں چل پائے ہیں یہ ہمارے سرین میں انٹی بوڈیز کے آپس میں ہونے والے ٹکراب کے کارن ہوتا ہے جس میں ہماری انٹی بوڈی اپنی انٹی بوڈی کو کھاتی ہیں اور پیگمنٹ کی کمی ہو جاتی ہے جس سے ہمارے سکن میں پیگمنٹیشن کی کمی ہو جاتی ہے اور وہاں وائٹ سپورٹ ہونا چال ہو جاتے ہیں دوستو لیور سیروسز اور لیور کی سمسیہوں کے کارن بھی کبھی کبھی لیوکوڈرما ہو سکتا ہے دوستو بات کی جائے لیوکوڈرما کے ٹیٹمنٹ کے بارے میں تو فوٹو تھرپی یووی ریز تھرپی کے دوارہ بھی کئی جگہ اس کا اپچار کیا جاتا ہے یہ کئی اترک کارگر ہیں لیکن سٹیگ روپ سے کارگر نہیں ہے دوستو بات کی جائے لیوکوڈرما کے ہمپیتک ٹیٹمنٹ کی تو اس میں پہلی میڈیسن ہے آرسائنک سلف فلیوم تھارٹی پوٹینسی میں جو اس لیوکوڈرما کی مین میڈیسن ہے اس کی بیز بی بون صبح دفیر شام ریگولر روپ سے لینے سے آپ کے وائٹ اسپورٹ بلیک ہونا دی میری میں چالو ہو جاتے ہیں اس کا ریگولر یوز کرنے سے آپ کو لیوکوڈرما بہت فائدہ نظر آئے گا یہ ریگولر روپ سے میں اپنے پیشنٹس کو پرسکائب کرتا ہوں دوستو اس کے بعد دوسری میڈیسن ہے سی پی آر تھرٹی یا سی پی آر ٹو ہنڈڈڈ اس کی بیس بیس بون صبح سام ریگولری اسی کے ساتھ ایسیڈ سلف کے ساتھ لینے سے کافی حد تک اس سے نزاد مل سکتی ہے دوستو بات کی جائے تیسری میڈیسنز ہائیڈرو کوٹائل جس کی سکن موٹی ہے اور وائٹ پیچز ہو رہے ہیں ان کے لئے ہائیڈرو کوٹائل کی ٹو ہنڈڈڈ پوٹنسی میں تیس تیس بون صبح سام ریگولر لینے سے اس میں آپ کو صدار نظر آئے گا دوستو اسی کے ساتھ ایس بی ایل کا باؤچی آئل یہ دیکھ لیجئے باؤچی آئل باؤچی آئل کی اپلیکیشن کرنے سے جہاں پہ آپ کو وائٹ اسپوس ہیں وہاں پر وائٹ چی آئل کی اپلیکیشن صبح سام کرنا ہے جس سے آپ کو اس ایریے میں بہت زیادہ آرام ملے گا اور وائٹ اسپوس دھیمے دھیمے ہلکے بلیک ہونے چالو ہو جائے گے اسی کے ساتھ سوریلیا مدہ ٹینچر دیکھئے خوٹو لگا دیتا ہوں سوریلیا مدہ ٹینچر کی مجھبونے اس ایریے پہ اپلیکیشن کرنے سے صبح سام کرنا ہے صبح سام اپلیکیشن کرنے سے بھی اس چیز میں آپ کو بہت آرام ملے گا ان سب ساری دوائیوں کا ریگلر یوز کرنے سے آپ کو لیوکوڈرما میں بہت جلدی بہت اچھے ریزلٹ نظر آئیں گے تو دوستو میرے دوارہ دیگئے جانکاری دی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو جادہ جادہ شیئر کریں اور لائک ضرور کریں اور یادی میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو پھر سے یاد کرا دوں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نیچے دیگئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں جس سے میرے دوار دیگئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو جلدی جلدی پرابت ہو دھنیواد موسیقی